کیا بجاہے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ جو تنخواہیں ابھی تک ادا نہیں کی جا سکی ہیں اور یہ معاملہ جب عدالت میں گیا تو اب سٹیل مل کے جو وکیل ہیں وہ بھی یہاں پر پیش نہیں ہو رہے ہیں جی برکو نزیشان ایسا یہ کیونکہ باہر سے ادارہ آپ جیسے خود فرمانے تھے کہ ادارہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے زبو حالی کا شکار ہے اور اس کے بعد جو سٹیل مل کے ملازمین ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں بزرگ ملازمین ان کو تو مرات نہیں ملنے جو ملازمت پر کام کر رہے ہیں جو ڈیلی جاتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو ادارہ کے جانب سے کئی کئی ماہ گزر جاتے ہیں تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں اس کے بعد گزشتہ دو سال سے یہ معاملہ جو جاری ہے ہر دفعہ جو ملازمین ہیں ان کو عدالت میں درخواہر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جو عدالت کے حکم کے بعد ایک یا دو مہنے کی تنخواہ دی جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع جاتا ہے اب گزشتہ کئی سماتوں سے جو سٹیل مل کے وکیل اس کیس میں مقرر کیے گئے ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے گزشتہ سمات پر بھی جسٹس اقبال کروڑو کی سربراہی میں جب یہ دو رکنی بینچ نے سٹیل مل کے ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کیس کی سمات کی تو اس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا ان کو یہ بتایا گیا کہ جو سٹیل مل کے وکیل ہیں اس کیس میں مقرر کیے گئے ہیں وہ بیمار ہیں اس لیے پیش نہیں ہو سکتے لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں جب بھی یہ کیس آتا ہے سٹیل مل ملازمین کا تو اس وقت یہی بہانہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ پیش نہیں ہو رہا ادارہ کیا پریوٹائز کیا جا رہا ہے ادارہ کے ملازمین کو تنخواہیں کیوں نہیں دی جاری اس حوالے سے سٹیل مل کا جو اپنا وکیل ہے ایک باحثیت ادارہ اس حوالے سے کوئی جو ہے وضاحت عدالت میں تحال پیش نہیں کی جا رہی اب معاملہ یہ ہے کہ سٹیل مل کے تیرہ ہزار ملازمین ہیں ان کی بچوں کی شادیوں کا معاملہ آ چکا ہے اس کے بعد سٹیل مل کے جو ملازمین کی طرف سے جو عدالت میں درخواست دی گئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کئی ملازمین ایسے ہیں جو تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے خود کچھیں کر چکے ہیں اس کے بعد ان کی بچوں کی شادیاں رکوی ہوئی ہیں ادارہ ان کو تنخواہیں نہیں دے رہا اب عدالتی اس معاملے مداخلت کرے اور ان کو تنخواہیں دلوائے لیکن جو ادارہ سٹیل مل ہے وہ آپ کے سامنے اس کی ضرورتحال ہے